رمضان دو ہزار چوبیس کا ڈائیٹ پلان ہر سال میں یہی کہتی ہوں کہ رمضان میں کوشش کیا کریں کہ ویٹ لاؤس سے زیادہ آپ اپنی ہیلتھ پر فوکس کریں ایک مہینہ ایسا آتا ہے جو صبر سے کھاتا ہے ویسے تو جو ہماری افتاری کا حال ہوتا ہے ہم صبر کہا ہی سیکھتے ہیں لیکن رمضان میں ہمارا مین فوکس یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا انرجی لیول صحیح رہے ویٹ لاؤس سے زیادہ اس کو عبادت کے ساتھ اس سے بریٹ لینے کا اگر آپ تھوڑا سا ہمت حاصلہ کریں تو آپ رمضان میں اچھا ویٹ لاؤس کر سکتے ہیں ایک اور چیز جو میں نے پچھلے سال بھی شیئر کی تھی کہ رمضان میں اتنی فینسی افتاری مت کیا کریں کہ جو گھر کی خواتین ہیں ان کو بوجھ لگے افتاری بنانا جیسے میں نے پچھلے سال بھی ایک واقعہ شیئر کیا تھا کہ ایک خاتون مجھے کہہ رہی تھی کہ جب رمضان آتا ہے تو میرے ہاتھ پاؤں کامپنے لگ جاتے ہیں کیونکہ جیٹ کی الہیدہ افتاری ہوتی ہے جو میں نے ہی بنانی ہوتی ہے دیور کی الہیدہ میں نے ہی بنانی ہوتی ہے ساس الہیدہ افتاری مانگتی ہیں سوسر الہیدہ، ہزبنڈ الہیدہ، بچے الہیدہ تو افتاری ضرور رکھیں لیکن گھر کی خواتین کو بھی تھوڑا سا ریلیکسیشن ہونی چاہیے جو گھر کے نورمل کام ہے اس کو اٹلیس بڑھا ہمت دے رمضان میں اسلام علیکم آج میں ڈائیٹ پلان شروع کر رہی ہوں اور یہ رمضان ڈائیٹ پلان 2024 کا ڈائیٹ پلان پچھلے دو ڈائیٹ پلان سے اس لیے ڈیفرنٹ ہونے والا ہے بکرز افتاری اور سہری کے درمیان میں اس دفعہ ہمارے پاس ٹائم ہے پہلے یہ ہوتا تھا کہ افتاری اور سہری کے درمیان میں اتنا ٹائم نہیں ہوتا تھا تو رات کو اتنی بھوک نہیں لگتی تھی افتاری علیدہ ہوگی ڈینر علیدہ ہوگا اور لیٹ نائٹ ویل کی آپشن بھی ہوگی سہری سے سٹارٹ کر لیتے ہیں میں ایک دفعہ پھر کہہ دوں کہ اگر کوئی میڈیکل ہسٹری ہے یا انرجی لیول لو رہتا ہے یا شوگل لو رہتی ہے بلڈ پریشر کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ نے پلیز اس ڈائیٹ پلان کو فالو نہیں کرنا سہری ہوگی چھوٹی سی سات انچ کی جو کی روٹی لے لیں اگر جو کی روٹی آپ نہیں کھا سکتے تو آپ گندم کی روٹی بھی لے سکتے ہیں اس کے اوپر دو چائے کے چمچ دیسی کی ایکسٹرا ورجن آلیو آئل یا مکھن گھر کا بنا مکھن لگا کے اس کا پراتھا بنا لینا ہے جو کا پراتھا بہتر آپشن ہے مگر نہیں ہوتا تو گندم کا لے لیں ورنہ جو اور گندم مکس کر کے اس کا پراتھا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے ساتھ آپ نے لینا ہے ایک انڈا سبزیاں ڈال کر امیلیٹ بنا لیں انڈا نہیں کھانا تو چھے کھانے کے چمچ سالن لے سکتے ہیں ڈال آلو منا ہے اس کے علاوہ جو سالن آپ لینا چاہتے ہیں آپ لے سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ نے لینا ہے ہینڈ فل آف مکسٹ نٹس ایک مٹھی میں جتنے بادام کاجو پسٹا خروٹ آسانی سے آتے ہیں وہ اب چونکہ آج کل رمضان ڈائٹ پلین میں اپنے پیشنٹس کو دے بھی رہی ہوں تو ان کا concern ہوتا ہے جی رمضان گرمیوں میں آ رہا ہے گرمیوں میں تو نٹس نہیں کھائے جاتے ایک تو یہ کہ نٹس کا گرمی سردی سے کوئی تعلق نہیں ہے اگر آپ کو پھر بھی لگتا ہے کہ آپ نٹس کو نہیں کھا سکتے تو ہینڈ فل میں جتنے بادام آتے ہیں رات کو سوک کر کے یعنی بھگو کر رکھنے سہری میں چھلکہ اتار کر ان نٹس کا استعمال کر لیں اس کے ساتھ آپ نے لینا ہے ایک پاؤ دہی بغیر بلائی کے اب آپ کو ٹوٹل ٹو ففٹی گرامز لو فیٹ یوگرٹ الاؤڈ ہے جس کی آپ لسی بھی بنا سکتے ہیں جس کو آپ چمت سے بھی کھا سکتے ہیں اگر آپ لسی بنا رہے ہیں تو آپ نے اس میں پنک سالٹ یا سٹیویا استعمال کرنا ہے میٹھا کرنا ہے تو سٹیویا ڈال کر نمگین کرنا ہے تو پنک سالٹ ڈال کر دہی کو اگر میٹھا کرنا ہے تو اس میں ایک چائے کا چمت چھک کر ڈالا جا سکتا ہے ضرورت سے زیادہ نمک یا ضرورت سے زیادہ چھینی استعمال کریں گے تو پورے دن میں پیاس لگتی رہے گی دہی کا فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ جیسے کئی لوگ کہتے ہیں ہم دہی نہیں کھا سکتے یا دہی ہمیں نہیں پسند تو دہی کا فائدہ ہی ہوتا ہے یہ آہستہ آہستہ ایک تو انرجی ریلیس کرتا ہے دہی ہے تو آہستہ آہستہ انرجی ریلیس کرے گا اور اس سے پیاس زیادہ جلدی نہیں لگے گی آپ کو ہاں اگر آپ چائے بھی لینا چاہتے ہیں تو آپ نے دہی کو دو سو گرام لینا ہے پھر آپ نے دھائی سو گرام دہی نہیں لینا ہے دو سو گرام دہی لینا ہے اور چائے کے کپ میں ایک چھتائی کپ دودھ ایک چائے کا چمچ چکر ڈال دینا ہے اب سہری میں ہمارے پاس یہ آپچن نہیں ہوتی کہ ہم سہری کے تیس منٹ کے بعد چائے پیئیں گے اگر آپ پہلے اٹھ جاتے ہیں تو آپ پہلے چائے پی لیجئے گا یا پہلے سہری کر کے 30 منٹ کی بریک دے دے نہیں دے سکتے تو آپ ساتھ ہی چائے پی سکتے ہیں رمضان میں اتنا ہمیں مارجن مل سکتے ہیں سہری ہو گئی چھوٹا سا پراتھا انڈا یا سالن اس کے ساتھ ایک پاؤ دہی اگر چائے ہے تو دو سو گرام دہی انڈاٹ اگر آپ یہ سہری نہیں کر سکتے آپ کے گھر میں گیاس نہیں آ رہی ہوتی یہ بھی بڑے مسئلے بنے ہوئے ہیں اس طفح تو ہمارے پر سیکنڈ آپچن ہے سیریال سیریال بہت اچھی اوپشن ہے ہم انہیں بڑا انڈر ایسٹی میٹ کرتے ہیں اگر آپ سمجھ جائیں ہیلڈی سیریال اور انہیلڈی سیریال کو تھوڑا سا ڈیفرنشیٹ کرنا سیکھ چاہیں تو آپ سیریال کے استعمال کر سکتے ہیں جو انہیلڈی سیریال ہوتے ہیں ان میں شوگر اور سالٹ زیادہ ہوتے ہیں چاہے وہ برانڈ کے ہی ہیں ان میں شوگر اور سالٹ زیادہ ہیں ہیلڈی سیریال میں سب سے اچھی اگزامپل ویٹبکس دو ویٹبکس لیے جا سکتے ہیں یا وان کپ برانڈ فلیکس برانڈ کوئی بھی ہو سکتا ہے ویٹبکس تو کہہ رہے ایک سرٹن برانڈ کا یادہ ہے لیکن جو برانڈ فلیکس ہیں وہ لوکل برانڈ میں بڑے اچھے مل جاتے ہیں دو ویٹبکس یا وان کپ برانڈ فلیکس میں ایک پاؤ دودھ یعنی 250 ml لو فٹ ملک شامل کرنا ہے ہینڈ فل آف مکس نٹ شامل کر دینا ہے اور اس کے ساتھ اگر مزید بھوک ہے آپ کو تو آپ ایک فروٹ کا استعمال کر سکتے ہیں کوئی بھی فروٹ ہو سکتا ہے تھرڈ آپشن ہے آپ کے پاس دلیے کی آدھا کپ دلیا جو یا جئی کا دلیا پانی میں پکا لینا ہے جب وہ پکشا ہے تو اس میں ایک پاؤ دودھ شامل کر دینا ہے ہینڈ فل آف مکس نٹ شامل کر دینا ہے اور سٹرابیریز شامل کرنی ہے آٹھ سٹرابیریز تک آپ شامل کر سکتے ہیں سٹرابیری اگر اویلیبل نہیں ہے تو کوئی اور پھل شامل نہیں کرنا بکس میں نے دلیا اس دفعہ آدھا کپ رکھا ہے وہ بہت زیادہ ہے آلریڈی بہت زیادہ ہے افتار ہوگا آپ کا ایک سے دو خجوریں اچھا جیسے میں نے ڈائیٹ پان کے شروع میں کہا ہے افتار الہدہ ہوگا رات کا کھانا الہدہ ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دفعہ افتاری اور سہری کی درمان میں بہت ٹائم ہے ہاں اگر آپ نے لیٹ نائٹ کچھ نہیں کھانا ہے آپ کو بھوک نہیں لگتی آپ افتار کرنے کے بعد سو جاتے ہیں جیسے ترابی پڑھ کے سو جاتے ہیں آپ جاگتے نہیں رہتے تو آپ اپنا افتار اور ڈینر اکٹھا کر سکتے ہیں اگر آپ نے جاگتے رہنا ہے تو بہتر یہ افتاری کریں اس کے بعد نماز پڑھیں مغرب کی نماز اس کے بعد آپ اپنا رات کا کھانا کھائیں ترابی پڑھیں اور اس کے بعد واپس آ کر میں آپ کو ایک سناپ کی آپشن دوں گی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اب ہوگا کیا افتار ایک سے دو کھجوریں لیمو پانی سٹیویا ڈال کر سٹیویا اگر اویلیبل نہیں ہے تو کینڈرل یا سکرال کا استعمال کیا جا سکتے ہیں اب اگر آپ کو لیمو پانی نہیں پینا تو آپ شوگر فری جامشیری یا ٹینک کا استعمال کر سکتے ہیں اچھا شوگر فری جامشیری یا ٹینک پہ اکثر میں بھی کہتی رہی ہوں کہ اس کے انظر جو آرٹیفیشل سویٹر ہے وہ اس کے سائیڈ افیکٹس ہیں برٹ لیٹس ریسرچ ہے کہتی ہے کہ ایسپرٹین کے اتنے سائیڈ افیکٹس نہیں ہیں جتنا ہم اس کو بلیم کرتے ہیں تو آپ شوگر فری جامشیری یا ٹینک کا استعمال کر سکتے ہیں افتار ڈرنک کے طور پر اس میں آپ ون تی سپون چیا سیٹس ڈال لیں گے افتار ڈرنک پہ شامل کرتے ہیں اگر آپ کے شہر میں شوگر فری جامشیری یا ٹینک نہیں ملتا تو آپ حولیسٹک فارمسی سے آرڈر کر سکتے ہیں ان کے پاس آویلیبل ہے کسی بھی اچھی جگہ سے آسانی سے شوگر فری جامشیری یا ٹینک مل جائے گا اور اس میں مزید شوگر ایڈ بھی کرنی اس کے ساتھ آپ نے لینا ہے ایک کپ پھل ایک میئرنگ کپ یعنی 250 گرامز میں جتنا فروٹ آ جاتا ہے جس میں سارے فروٹ آپ کو لاؤڈ ہیں بس کیلہ چھوڑتے ہیں اس طفح آم بھی کھا لیجے گا اگر آ جاتا ہے اور انگور بھی کھا لیجے گا اس کے اوپر لیمن سکویز نہیں کرنا اس کے اوپر کوئی ملائی نہیں ڈالنی اس کے اوپر کوئی کریم نہیں ڈالنی کوئی چینی نہیں ڈالنی ہاں مسالہ اگر آپ تھوڑا سا چارٹ مسالہ ڈالنا چاہتے ہیں تو اس چارٹ پہ آپ مسالہ ڈال سبتے ہیں اس کے ساتھ آپ نے لینا ہے تین سے چار پکوڑے آنین کا جو رنگ ہوتا ہے اس کو بیسن میں ڈپ کرنا ہے اور نون سٹک آئل میں جتنے آئل میں انڈہ بنتا ہے اس کو پکا لینا ہے آنین کے نہیں لے سکتے آپ تو بینگن کے تھن سلائسز کارٹ لیں اس کو بھی نون سٹک پین میں جتنے آئل میں انڈہ بنتا ہے اتنے آئل میں تھوڑا سا بیسن لگانے کے بعد بنا لینا ہے سو تین سے چار آپ کے پکوڑے ہو جائیں گے اس کے ساتھ آپ دو ویجٹیبل رول یا سموسہ لے سکتے ہیں آپ چکن کا کیوں نہیں لینا کیونکہ چکن اپنے اندر بہت آئل ایبزورپ کر لیتا ہے جس کی وجہ سے اگر آپ چکن کا رول یا سموسہ لیں گے تو اس میں کیلوری زیاد ہے ویجٹیبل میں آلو منا ہے جیسے کیپسیکم شملا میٹھ ہو گئی بند گوبی ہو گئی گاجر مٹر بغیرہ مٹر بھی ایون الاؤ جائے اس میں ان کا اپنے رول یا سموسہ گھر میں بنا کر دو آپ رول یا سموسے کھا سکتے ہیں یہ ہوگا آپ کا پورا افتار افتار جس میں چیا سیٹس والی ڈرنک آ جائے گی جس میں ایک سے دو کجوریں ہوں گی جس میں آپ کے پاس ایک کپ پھل ہوگا تھوڑے سے پکوڑے ہوں گے اور تھوڑے سے رول یا سموسے ہوں گے افتار پلیٹر یہ ہو گیا اس کے بعد آپ نے رات کا کھانا کھانا ہے رات کے کھانے میں پہلی اور سب سے بہتر آپشن ہے دعی بھلے ایک پاؤ دعی لے لیں اس کے اندر آدھا کپ بھلیاں پھلکیاں جو بھی آپ اس کو کہتے ہیں بھلا ملا کے سوک ہونے کے بعد پھولنے کے بعد ہاف کپ ویجیٹیبلز ڈال دیں ہاف کپ پھلکیاں ڈال دیں ان زیادہ ساری ویجیٹیبلز آلو نہیں ڈالنا ہے اس میں چارٹ مسالہ آپ زیادہ سارا جال سکتے ہیں اس سے آپ کی وہ جو ایک رمضان میں ہوتا ہے وہ بھلی چیز بھی آ جائے گے اور کیلوریز بھی ایجسٹ ہو جائیں گی اگر آپ کو دعی بھلے نہیں کھانے تو آپ چنہ چاٹ کا استعمال کر سکتے ہیں ایک کپ کچھے سبزیوں میں ایک کپ ابلے چنے کالے چنے بھی ہو سکتے ہیں سفید چنے بھی وہ لے لیں اگر وہ بھی نہیں لینا تو آپ سانڈوچ لے سکتے ہیں براند بریٹ کے دو سلائس لے لیں اس کے اندر ایک سلائس لو فٹ چیز کا رکھنا ہے زیادہ سارے ویجٹیبلز رکھ دینے ہیں اور دو ہتھیلی کے برابر چکن یا فش اس کے اندر لگا کے کباب کی فارم میں کیمے کی فارم میں بار بیکیو یا تکے کی فارم میں سینڈوچز کا استعمال رات کے کھانے کی جگہ کیا جا سکتا ہے یہ بھی نہیں کرنا تو سات انچ کی چھوٹی روٹی لے لیں یا چوبیس چائے کے چمچ چاول 24 ٹی سپون رائس چوبیس چائے کے چمچ چاول لے لیں اور اس کے ساتھ سالن جتنا مرضی جانسا مرضی دالالومن ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے چنہ چاٹ بھی کھانے ہیں ہم نے دائی بھلے بھی کھانے آپ کھائیں لیکن پھر اس کے ساتھ روٹی چاول نہیں ہو سکتے اگر آپ سینڈوچ لے رہے ہیں تو چنہ چاٹ نہیں ہو سکتی دائی بھلے نہیں ہو سکتے روٹی نہیں ہو سکتی اگر آپ روٹی کھا رہے ہیں تو چنہ چاٹ دائی بھلے اور جو سینڈوچز ہیں وہ تینوں چیزیں نہیں ہو سکتی ایک وقت میں ایک چیز اگر آپ کو یہ ساری چیزیں بہت پسند ہیں تو آپ پردے ایک ایک چیز کر لیں مطلب منڈے کو چاول کھا لیے ٹیوزڈے کو روٹی کھا لی ونسڈے کو دائی ملے تھرزڈے کو سانڈویش فرائیڈے کو چنہ چاٹ بدل بدل کے کھا لیں لیکن چیزیں یہی رہیں گی آپ رات کے کھانے کے طور پر اس کے بعد اگر آپ کو لیٹ نائٹ بھوک لگتی ہے اگر تو آپ سو جاتے ہیں بہت اچھی بات ہے لیکن اگر آپ جاگتے رہتے ہیں اور آپ کو لیٹ نائٹ بھوک لگتی ہے تو سٹرابری آگئی ہے اور اس کا ملکشک سب سے ویتر آپشن ہے میری انسلیگ 200 ایمل لو فات ملک دینا ہے 6 سٹرابریز جالنی ہے ایک چائے کا چمچ چکر ڈال کے اس کو بلنٹ کر کے پی لیں ہائیڈریشن بھی منٹین رہے گی آپ کو بھوک بھی نہیں لگے گی سٹرابریز کے اندر کیالوریز بھی کم ہوتی ہیں اب اگر سٹرابریز اویلیبل نہیں ہے تو آپ ایک گلاس دیم گرب دودھ کا استعمال کر سکتے ہیں وہ بھی نہیں تو دو پھل کھالیں مطلب فروٹ چارڈ بنا کے ہی سی مگر ون میئرنگ کپ میں جتنا پھل آتا ہے پھر آپ اس کو ریپیٹ کر سکتے ہیں ایک چیز سمجھ نہیں ہے کہ افتار اور سہری کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے اس میں آپ نے صرف پانی پینا ہوتا ہے اپنے آپ کو ہائیٹریٹڈ رکھنا ہوتا ہے یہ نہیں کہ جتنی دفعہ آپ کو بور ہو رہے ہیں ایک ٹی وی شو ہم لوگوں نے لگایا ہوتا ہے سب نے جیسے اس میں بریک آتی ہے ہم جاتے ہیں جا کے فرط میں جو بھی بچی بھی چیزیں ہوتی ہیں دہی بھلے پڑے ہیں پکوڑے پڑے ہیں ہم سارے ساتھ ساتھ کھائی جاتے ہیں پوری رات ہم ٹی وی دیکھتے ہیں انفارچونیٹلی اور ساتھ میں ہم جی سہری کے لیے ویٹ کر رہے ہوتے ہیں افتاری اور سہری کے درمیان میں صرف پانی پینا ہے عبادت کرنی ہے اور کھانا کھانا ہے اور لیٹ نائٹ سنیک آپ کو allowed ہے اس کیس میں اب اس سارے ڈائیٹ پین کے ساتھ ویٹ لاؤس کتنا ہو سکتا ہے ہر باڈی ڈیفرنٹ رسپانڈ کرتی ہے وڑا ایک سپیکٹس چھے سے آٹھ کلو تک ویٹ لاؤس ایک نارمل بندے کا ہو سکتا ہے جس کی کوئی میڈیکل ہسٹری نہیں اور جس بھی چیٹنگ نہیں کرتا مسئلہ آتا ہے افتار پارٹی اس کے نام پہ اب اگر آپ افتار پارٹی پہ جا رہے ہیں تو آپ نے ایک تو یہ کہ وہاں پہ جا کے شربت نہیں پینے اگر پینے بھی ہیں ویسے بہت ساری جگہوں پہ زیرو کیلوری شربت یا زیرو کیلوری کچھ نہ کچھ اویلیبل ہوتا ہے نہیں اویلیبل تو پھر آپ سادہ پانی ہی پینے گے پھل لے لینا ہے اپنا ظاہر ہے جب آپ باہر افتاری کر رہے ہیں تو آپ کیلہ تو نہیں چھوڑ سکتے کیلہ اس پھل کے اندر ڈالاؤ گا آپ وہ لے سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ نے چنا چاٹ یا دعی بھلے میں اسے کوئی ایک چیز لے لینی ہے اگر بہت بیسل والے پکوڑے بنے میں جس میں بیسل بہت زیادہ ہے تو ایک پکوڑا لینا ہے ایک رول لینا ہے باہر سے آپ نے اور ساتھ میں گوشت کی چیزیں لینی ہے جیسے باربی کیو تکہ وغیرہ ہر افتار پارٹی پر گوشت کی چیزیں ایویلیبل ہوتی ہیں سو باربی کیو تکہ وغیرہ زیادہ کھا لینا ہے اس کیس میں رات کو آکے کچھ نہیں کھانا لیٹ نائٹ آپ نے اپنا ملکشیک پی لینا ہے یا دودھ کا گلاس پی لینا ہے یا دو پھل لی لینا ہے اصل سارا جو افتار کی ہماری ڈائٹ خراب ہوتی ہے جب ہم افتار بفے پہ جاتے ہیں پچھلے سال مجھے پتا چلا تھا کہ ایک بہت لاہور کے مشہور ریسٹوران نے افتار بفے شروع کیا ان کی شیف جو تھی وہ میری پیشنٹ تھی انہوں نے بتایا کہ مطلب ایک دن پہلے جو ان کے پاس افتاری ہوئی تھی افتار بفے ہوا تھا اس میں ان کی کوئی دس لاکھ کاسٹ آئی تھی اور جو سیل ہوئی تھی وہ نو لاکھ کی تھی مطلب انہیں ایک لاکھ کا نقصان ہوا تھا کہ کھانا ضائع کرتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں اپنے پیسے پورے کرنے کے چکر میں اس چیز کو پلیز ایوائیڈ کریں وہ پیسہ رمضان ہے نا کسی غریب کو دی دیں وہ زیادہ بہتر ہو جائے گا افتار پارٹی اگر آپ نے کرنی ہے تو مہینے میں ایک سے دو ہونی چاہیے اس سے زیادہ اپنے افتار بفے نہیں کرنا وہ بھی صرف اس لیے کہ سوشلائز کیا جا سکے اس لیے نہیں کہ کھایا جا سکے جیسے اب میں بھی سوشلائز والی ہوں سوشلائز کی افتار پارٹی ہوتی ہے ہمیں سب کو افتاری پر بلاتی ہیں تو وہاں وہ افتار پارٹی ہوگی نا وہ سوشلائز کرنے کے لیے ہے وہ بفے کے لیے نہیں ہے تاکہ سارے ایک دفعہ عید سے پہلے مل لیں کھل مل لیں سوشلائز کے لیے کر لیں بے شک لیکن وہ جو پارٹی ہیں اور وہ جو بفے زوتے ہیں ان کو پلیز ایوائیڈ کریں شکریہ